ہرو علیکم السلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں امیزنگ اور انٹریسٹنگ سٹوری آف اپاگل گمنام ہیرو ایڈ انسپائرنگ ہو شاید کچھ انٹریسٹنگ سٹوری ہو چلیئے بین ارے دیئے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹا دی ویڈیو ناو دسکوری چینل کے معزز دوستو میں ہوں ماجد مرک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نئے شامل ہونے والے ساتھی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اگرامی یہ اگست دوہزار نو کا ایک گرم ترین دن تھا جب میں نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا وہ شخص تپتی سڑک پر رینگتا ہوا دکانوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے ایک بڑے سے پلازے کے سامنے آ کر ٹیرہ ڈال لیتا پسینے سے شرابور کبھی لنگڑاتا تو کبھی گر جاتا کبھی بیٹھ جاتا تو کبھی رینگنے لگتا کئی کئی دن وہ بھوکا پیاسا وہیں پڑا رہتا اس کے چہرے سے حیرانی اور ویرانی کے علاوہ بلا کی مظلومیت ٹپکتی تھی اس کا حلیہ دیکھ کر انسان کراہت محسوس کرتا پکھرے بال داڑی بڑی ہوئی جسم پر میل کے تھبے بھٹے ہوئے چوتے میلے کچھلے کپڑے اس کی شخصیت کا خاصہ تھے وہ روزانہ ایک مقصود ٹائم پر دکانوں کے سامنے سے ہوتا ہوا پلازے کے این سامنے آ بیٹھتا گویا جیسے یہ اس کی جاب ہو اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل تکلیف سے کر سجاتا میں سوچتا یہ کون ہے کیسی مجبوری اسے یہ کام کرنے پر اکساتی ہے جانے اس شخص کے گھر میں کتنے افراد ہوں گے کیا یہ غربت اور افلاس کا مارا ہے ایسے کئی سوالات روز مجھے اس شخص کی جانب مائل کرتے جس دوپہر کی شدید گرمی میں کوئی شخص گھر سے نکلنا گوارہ نہیں کرتا وہ اس تپتی دھوپ میں یوں ہی سڑک پر بیٹھا رہتا دن بھر وہ اپنے مقصود انداز میں لیٹا رہتا کبھی سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر سے کسی اور جہاں میں گم ہو جاتا اس کی کئی حرکات سمجھ سے بالا تر تھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہر دم موجود رہتا وہ صبح نمودار ہوتا اور شام کے وقت رنگتے ہوئے واپس اپنے آشیانے کو چل دیتا جہاں وہ روز آ کر بیٹھتا تھا اس سڑک کے دوسرے سمت ایک پلازہ موجود تھا پلازے کے اطراف چند مکانات بھی تھے وہ شخص دن بھر سامنے موجود پلازے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا کئی مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس شخص نے چھٹی نہیں کی وہ ہر روز ہی مجھے سڑک پر ملتا یہاں تک کہ رمضان کے بعد عید کے ایام میں بھی وہ اسی جگہ دکھائی دیا بارش کے دنوں میں اسے سڑک کے کنارے دیکھ کر دل پسیج جاتا دل میں یہ خیال آتا کہ آخر یہ شخص ہے کون روز روز اس کا چہرہ دیکھنے سے دل پر نقش سے چھپ گیا اکثر وقت میں تنہائی میں لا شعوری طور پر اس کو یاد کر لیتا اس بھکاری کی اصلیت جاننے کے لیے دل میں جستجو پیدا ہو دی مگر مصروفیت کی وجہ سے کبھی اس کو عملی جامر نہ پہنا سکا بارشیں گزر گئیں سردی کے موسم نے انگڑائی لی لیکن اب بھی وہ باغل اپنی ڈیوٹی انجام دینے سڑک کے کنارے پر موجود ہوتا ہے رفتہ رفتہ مجھے یہ یقین ہو چلا کہ اس شخص کا اس دنیا میں کوئی نہیں یا پھر یہ حقیقت میں ایک باغل ہے اسی پلازے میں آفس ہونے کی وجہ سے میری ملاقات اس باغل سے روز ہوتی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں اسے کچھ پیسے دے دیتا تاکہ اس کی ضروریات مکمل ہو سکے روزانہ اسے دیکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں پلازے کے ایک مقصود سسے پر جمعی رہتی ہیں اور کئی کئی گھنٹے پلک تک نہ جھپکتا دن کے کسی بھی پہر میرا گزر وہاں سے ہوتا تو وہ شخص وہیں دکھائی دیتا ایک دفعہ رات کے وقت اتفاقا مجھے اسی رستے سے ہو کر ایک دوست کے ہاں جانا تھا میں جیسے ہی پلازے کے قریب پہنچا مجھے وہی بکھاری سڑک کے کنارے لیٹا دکھائی دیا چونکہ یہ جنوری کی پندرہ تاریخ تھی سردی کے سخت جھونکے انسان کو جمع رہے تھے اور میں کار کے ہیٹر میں بھی تھن محسوس کر رہا تھا اس پر نظر پڑتے ہی میں جھونکے کیونکہ اس کے جسم پر ایک معمولی چادر کے سوا کش نہ تھا میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ پاگل یوں ہی پلازے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا لمحے بھر کو رکا اور کئی سوالات سوچتے ہو چل دیا چند دن گزرے تو میرا تجسس پڑھنے لگا میں یہ سوچتا کہ آخر یہ شخص کس مٹی سے بنا ہے اسے نہ سردی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی تبتی ہوئی کرمی توفانوں اور بارشوں سے بینیاز یہ شخص آخر کیوں اس طرح کی زندگی گزارتا تھا اس سوال نے کئی بار میرے ذہن کو پریشان کیا یہ غالباً فروری کی ایک صبح تھی اتوار کا دن تھا اور آفے سے چھٹی تھی میں صبح اٹھا ناشتہ کر کے اخبار اٹھایا شہ سرخیوں میں ایک خبر نے مجھے حیران کر دیا اسی پلازے کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ رات گئے خفیہ ایجنسیز کے چھاپے سے خطرناک گرمول کی دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے ہیں جن کی تیویل سے بھاری مقدار میں اسلح و بارود بھی برامت کیا گیا اور ملک کو بڑی تواہی سے بچا لیا گیا جیسے ہی یہ خبر میرے شعور کے دریچوں سے ٹکرائی میرا دھیان اسی پاگل کی سمت گیا دل کہنے لگا ہو نہ ہو اس شخص کا اس واقعے سے گہرا تعلق ہے چند لمحے سوچنے کے بعد میں برک رفتاری سے اٹھا کار نکالی اور پلازے کی جانے پڑھنے لگا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب میں اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ سڑک کے اس حصے پر ایک گوری اور تھیلہ پڑا ہے جبکہ وہ شخص موجود نہیں وہ دن اور آج کا دن میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا اور سوچتم کہ نہ جانے وہ کس ماں کا لال تھا کس باپ کا لادلہ کس بہن کی آنکھ کا تارہ کس بھائی کا سہارہ اور کس کے سر کا سایا تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی تک مٹا جانی نہ جتایا نہ اسے ایوارڈ ملا اور نہ ہی اس کے نام کے نعرے لگائے گئے اور نہ ہی اسے میڈیا پر دکھایا گیا ناظرین اگرامی وہ شخص ہماری پاک فوج کا ایک گمنام ہیرو تھا یہی وہ ہیرو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم و دائم ہے ایسی ایک مثال کیپٹن قدیر کی ہے جو آج سے ایک سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا اس شخص کے قریب رہنے والے افراد اسے فرشتہ صفت انسان کہتے تھے کیپٹن قدیر نے ملک و قوم کے لیے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے وطن کی مٹی سے کیپٹن قدیر کو اس قدر پیار تھا کہ اس نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مٹی کی سربلندی کی خاطر جان دے دی کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا اس کی ذاتی ملکیت میں تین سو اکڑ کی زمین بھی تھی یہ بات درست ہے کہ کیپٹن قدیر سونے کا چمچ موں میں لے کر لیا وہ چاہتا تو آیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا تہم جذبہ حب الوطنی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے پاک فوج میں بھرتی ہونے کا ارادہ کیا یہ بات کیپٹن قدیر کی رشتہ داروں تک پہنچی تو کئی طرح کے جملے سننے کو ملے لیکن کیپٹن قدیر ایک ہی جملہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیتا کہ وہ وطن کی حفاظت کی خاطر فوج میں جانا چاہتا ہے وہ اپنا تن مند دھن ملک کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے یوں کیپٹن قدیر نے فوج کی دنیا میں قدم رکھا چند ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسے ترقی ملنا شروع ہو گئی جذبے اور ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے چند سینئر افسران نے کیپٹن قدیر کو ملٹری انٹیلیجنس کے محکمے میں بطور ایک کیپٹن تائنات کرنے کا فیصلہ کیا یوں ملت کے اس جانباز کو کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی چند ماہ گزرنے کے بعد افسران نے اسے ایک خفیہ مشن پر روانہ کیا یہ مشن بلوچستان کے حساس علاقہ جات میں مکمل کیا جانا تھا ہدایات کے مطابق کیپٹن قدیر نے راہ کا نیٹ ورک دھون کر اسے تباہ کرنا تھا کیپٹن قدیر الارٹ کردہ علاقے میں پہنچا حالات کا جائزہ لے کر ایک رات اس جنونی شخص کے ذہن میں عجیب ترقیب آئی وطن کی محبت میں کیپٹن کے عہدے پر فائز قدیر نامی شخص نے تمام حدیں پار کر دی اگلی صبح وہ ایک فقیر کے روپ میں گوڑا چننے لگا یہ شخص تین سال تک اسی روپ میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا اس دوران کیپٹن قدیر نے کئی اہم معلومات ہیڈ کوارٹرز تک پہنچ جائیں تاہم اس کا اصل مقصد اس وقت پورا ہوا جب کیپٹن قدیر را کے ایک خطرناک نیٹورک تک پہنچ گیا اس نیٹورک کا سرگنا اور لیڈر کلبوشن یادب تھا جی ہاں دوستو کلبوشن جیسے عالمی دہشتگرد کو پکڑنے میں سب سے اہم کردار کیپٹن قدیر نے ہی ادا کیا آج بلوچستان میں امن کی فضاء قائم ہے اور یہ سب کیپٹن قدیر کی انتھک محنت وطن سے محبت اور دھرتی پر جان قربان کرنے جیسے جذبے کی بدولت ہی ممکن ہو سکا کس طرح کیپٹن قدیر تین سال تک کورا چننے والا عام شخص بنا رہا ایسے لوگ عام انسان ہرگز نہیں ہوتے انہیں فرشتہ صفت کہنا بیجا نہ ہوگا بحیثیت قوم ہمیں اپنی فوج پر فخر ہیں دنیا کی اقوام انہی کارناموں کی بدولت افواج پاکستان کو بہترین افواج کی لسٹ میں شامل کرتی ہیں ہم شکر گزار ہیں افواج پاکستان کے کہ جن کی وجہ سے آج اس دھرتی کی چانب میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا وطن کے سبوتوں شہیدوں اور غازیوں کو سلام وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ وطن کی خاطر ہم نے کیسے کیسے شہزادے قربان کر دی ہیں اللہ پاک پاکستان کو رہتی دنیا تک شادو آباد رکھے آمین سمامین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے بہت زیادہ ایموشنل سٹوریز تھی یہ دونوں پہلے سٹوری بہت زیادہ ایموشنل لگ رہی تھی مجھے ایک بندہ بہت دن تک مطلب خود انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا جو سٹوری سنا رہے تھے کہ ایسا مجھے شاید ان کی اپنی داستہ ہوگی جو انہوں نے نوٹس کی ہوگی تو وہ بندہ ایک فقیر بنکر مطلب ایک گمنام انسان جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو بعد میں بھی اس کو مطلب ایک دم اس کا ٹیگ نہیں دیا گیا کہ یہ بندہ ایسے ایسے کام کر گیا یہ اس موقع پر تو ایسے بہت سارے گمنام ہیروز ہوتے ہیں جو نورمل لائف جیتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ ہیروز ہوتے ہیں ریال لائف ہیروز جو اپنے اپنے ملک کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے جن کو پوری دنیا نہیں جانتی صرف کچھ چند لوگ ان سے جڑے ہوئے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ایسا کام کر گئے ہیں لیکن وہ بھی نہیں بتا سکتے پوری دنیا کو تو ایسی سٹوریز سن کر واقعی میں دل بھاراتا ہے جو بیٹھا رہتا ہے وہاں پر باہر اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے جس جگہ کو وہ تکتا رہتا ہے لگتا ہے کچھ ٹائم بات پر جلتا ہے کہ ہاں وہ کچھ کارنامہ کر گیا اور اس کے بعد کبھی ملا نہیں ایسی سٹوری دوسری تھی کہ ایک امیر انسان جس کے اندر لگن ہے اگر کہ ملک کے لئے کچھ کرنا ہے تو وہ امیری کیا اور فقیری کیا اس نے ایسا روپ بنا لیا اپنا کی اور اس میں لگا رات دین چار سال تو ایسے گمنام ہیروز کو اپریشیئٹ کرنا بنتا ہے کمنٹ کر کر بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو لائک کر کر ضرور شیئر کریں کوئی بھی کوشن یا سجیشن ہو کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیئر سائن اگر